موسیقی 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 تو میں دیکھو کہ کوئی ایسا ٹاپک ہونا چاہیے کہ تھوڑا انسان ورم اپ ہو جائے تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ فلٹ زیادہ لڑکی کرتے ہیں یا لڑکیاں واو کول تو اس کا مطلب ہے کہ آج ایک بہت لمبی ڈیبیت ہونے والی ہے اور ایون ہمارے جو ویورز گھر پہ بیٹھ کے روائل کیفے دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ بھی ایک جنگ الپاس کی جنگ شڑیا ہے وہاں پہ کہ آپ لڑکوں کی سائٹ پہ ہوں گی کہ لڑکیوں کی ویسے یہ تو جب دسکشن کا آہاز ہوگا نا تو پھر میں دیکھوں گے کہ جس سائٹ کا پلرا بھاری ہوگا میں چھپ کر کے ان کی سائٹ پہ ہو جاؤں گی اور یہ ہم دسکشن کے دوران ہی جان پائیں گے جب ہمارا روائل کیفے کلوزنگ کی جانب بڑھے گا تب ہی ہم کوئی نتیجہ خاص کر پائیں گے کہ لڑکے زیادہ فلٹ کرتے ہیں یا ماسوم سی لڑکیاں جو ہیں ان پہ بیچاریوں کو یہ بلیم دیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ فلٹ کرتے ہیں تو ویورس یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کے تاروخ کی طرف ہمارے جو پہلے گیسٹ ہیں ان پہ جنہوں نے ہمیں یہ ٹاپک سجیسٹ کیا تھا وہ کون ہیں یہ میں آپ کو بلکل نہیں بتاؤں گی اس کے لیے سب سے پہلے آپ دیکھیں ایک زبردستہ ویڈیو کلپ آپ انجوائے کیجئے ویڈیو اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ جان ہی جائیں گے کہ آج ہمارے ساتھ روائل کیفے میں کون وجود ہیں سو لیٹس ووچھ اوونڈرپل ویڈیو سانگ سو لیٹس ووڑیے میتا بیچھائی مجھ کو ستائی جیسے کنہائیوں میں گھیرا تیری آدھیں آئے مجھ کو رو لائے اب جاہر 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 اور نہ ستا جینا میں تیرے لانی سوریے مرنا میں دیرے لانی سوریے موسیقی چھانے لگی اب ہم کیوں ان کہی داستا تیرے بینا جیوں کیسے تو بتا میری جان چھانے لگی آنکھوں میں کیوں ان کہی داستا تیرے بینا جیوں کیسے تو بتا میری جان دے آدھیں چین آتا نہیں تیرے بینا ساتھیں آج نام تیرے لانی سوریے مرنا میں تیرے لانی سوریے موسیقی 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 چھولے مجھے سانسوں کی دور سے کیسے پوچھوں میں تجھے کیوں گئے چھوڑ کے آجا ذرا چھولے مجھے سانسوں کی دور سے کیسے پوچھوں میں تجھے کیوں گئے چھوڑ کے لب گئے تیرے آنکھیں سوتی نہیں تیرے بینہ سانسوں کی آجی نام تیرے نام نی سوڑی ہیں مر نام تیرے نام نی سوڑی ہیں موسیقی 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 ویورز آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ میں ایک ان کی بات کر رہی ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بہت کم عمر میں ان کی ایفرٹ کی وجہ سے اللہ تعالی بہت ایک اچھا مقام دے دیتے ہیں وہ بہت ادا فیمس بھی ہو جاتے ہیں اور اس میں بہت سی چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں ان کی اپنی ایفرٹ بھی ہوتی ہے ان کی ایک ریسپیکٹ اور ان کا ایک احترام ہوتا ہے اپنے پیرنٹس کی طرف ان کا اخلاق بھی ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور میرے خیال سے کہ ہی ایسے کمیٹ پیکٹ اپ آل دیتے ہیں ہی ایسے کمیٹ پیکٹ اپ آل دیتے ہیں بہت اچھے ہوسٹ بھی ہیں کوئٹ بھی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے بہت اچھے دوست ہیں ہی ایسے کمیٹ پرینٹ اور اتنا اچھا ٹوپک سجیسٹ کرنے کے لئے کیا مزیدار ٹوپک ہے یار ٹوپک تو واقع مزدار ہے اس میں ٹوپک اتنا اچھا ہے اس میں ہم بھی فسیں گے آپ بھی فسیں گے لیکن ٹوپک سے پہلے جب ہم گیسٹ کا اپنے تعریف کروا لیں گے تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے تمہارے اس وندر فول سا ویڈیو کو اس کے آئی دیے کے بارے میں اس کی کمپوزیشن کے بارے میں اور پھر اس کے بعد ہم ٹوپک کی طرف آئیں گے یہ ویڈیو جینا میں تھی ارنال یہ بہت زبردست میرا بھی فیورٹ ساؤں گے اور اس کا ویڈیو جو ہے میرے بڑے پیارے بھائیں ہیں توخیر شاید آپ چانتے ہوں گے ان کو توخیر بہن اس کو ڈریکٹ کیا تھا اور سکریڈٹ بھی کیا تھا اور اس کی جو ٹیم تھی جو ہم مطلب ہم نے اسے مل کیا تھا اور وہ بہت اچھا بن گیا تھا مقدام بھائی بھی اس میں شامل ہیں ہماری ٹیم میں اے اے نینے دسکلوز نہیں کرنا ہم ان کو شامل ہے ابھی لیٹس تینٹ اوچک Pro Associations جاری رہے گی کیونکہ زہیر جب بھی روائل 커�ے میں آتے بہت زیادہ اموشنوں ہو جاتے ہیں روز ہیتھی روز سامنے بیٹھی ہے اسی طرح سے ہماری دوسری گیسٹ پاس آموشنوں کا سب سے بڑا تعریف یہ کہ میری بہت پیاری بہن ہے میری بہت پیاری بہن ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ شیشہ دیکھتے ہیں تو شیشہ ان کو ہی کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ خوبصورت ہیں آپ گھر پہ اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہیں آپ کو کسی ایسی فیلم میں جانا چاہیے جہاں پہ واقعی آپ کے ٹیلنٹ کو اور آپ کی خوبصورتی کو اس طرح جا سکے She is undoubtedly a wonderful actress, a wonderful model اور نام مجھے اس لیے بہت عزیز ہے کہ انفیٹ جو میری چھوٹی ریال سسٹر ہے اس کا بھی یہی نام ہے اور اس کا بھی یہی نام ہے تو اس مناسبت سے یہ مجھے کچھ زیادہ ہی پیاری ہے ہمارے ساتھ جناب موجود ہے Anam Khan السلام علیکم السلام علیکم ویلکم تمہیں اس سے نہیں بولوں گی کہ تمہارا اپنے شو ہے کیونکہ تم میری بہن ہو لیکن thank you very much for coming اور بہت چیوٹ لگی ہو ہمیشہ کی طرح سے جی who is next سائرہ singers آتے ہیں اور بہت اچھے اچھے singers آتے ہیں تو کچھ singers ایسے ہوتے ہیں جو کہ famous ہوتے ہیں اپنے لوگ سنگلی کے لئے بالکل ایسے ہی ہے تو اس طرح ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت سے انٹرنیشنل لیول پہ بھی پرموٹ کر رہے ہیں اپنے سنگلز کو تو ان میں سے ایک انٹرنیشنل لیول پہ جو اکروس بارڈر بھی کام کر چکے ہیں فوق سنگنگ کرتے ہیں سوفی سنگر ہیں اور بہت ہی اچھے انسان بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز علیکم السلام علیکم ویلکم ٹو رویل کے فی اور آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ بیسے اگر آپ تھوڑا سے گلاسز لگا کے تھوڑا سا ہمیں اپنی آنکھوں کا دیدار پرہ دیں اچھا فائم اینی آو تینکیو بیری مچ جی جنا بات ہو رہی تھی آپ کے ویڈیو کے حوالے سے ویڈیو کے حوالے سے کہہ رہے تھا کہ ہمارے ایک اس ٹیم مل کے کام کرتا اس کو کمپوز میں نہیں کیا تھا اور اس کے لئے رکس بھی میرے ہی ہیں اچھا اور اس کو جب اس کو آنیر کیا تھا مختلف چینلز کے پر تو لوگوں نے اس کا بڑا فیڈباک کیا تھا بہت بہت اللہ کیا گیا تھا تو اس کے بعد پر ہم نے پھر ایک نیکس پلین بھی سوچا ہوا انشاءاللہ نیکس جو نیا ویڈیو ہے وہ ابھی میں محمد تاز بھائی کے ساتھ سٹیج کی بیک سائٹ بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ سوڑا گیپ ہوا ہے تو محمد تاز بھی فوراں ہم اس کو ویڈیو کریں اور وہ سائرہ جس کا ویڈیو کرنا چاہتے ہیں وہ میری سیلیکشن کا ایک بڑا بڑا فیورٹ ساؤنگ ہے ابھی تو ہم یہاں پلین ہی کریں گے لیکن جب اس ویڈیو کو ہم اپلوڈ کریں گے تو انشاءاللہ بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس دن ہم اس کو لانچ کریں گے لانچ کریں گے تو اس کی لانچ کے اوپر سائرہ اس کی ساری ہوسٹنگ کریں گے ارے ضرور کیوں نہیں بلکل بلکل حزن مار سروس is always there for you اور مطلب تمہارے جیسے اچھے دوست کے لیے کہ کہیں پہ بھی میں کچھ کر سکوں تو i'll be on it اور بلکہ سب سے بڑی بات اپنے ایک سر بیٹھے ہوتے ہیں میڈیا کے خاص لوگ جو ہمارے دوستوں تو ان میں جتنی بھی تعریف ہوتی ہے سائرہ کی ان لوگوں سے بھی سنتے ہیں اور پھر جب میں وہ کہتا ہے نا eyewitness تو دیفنیٹلی پھر میں بھی ان کو بیٹھوں کہ میں نے کہتا ہے تھوڑا جو میرا بھی تلے گئے اچھے ویسے جی تو مجھے مکھا لگا رہے ہو تو مجھے کہیں اپنی سائٹ پہ تو نہیں کرنا چاہ رہا ٹاپک کے حوالے سے کہ سائرہ تو سٹارٹ ہو جائے گی تو میں پہلی ہی تھوڑا سا بٹھ رہا انفیک میں بہت کنفیوز تھے سائرہ کہ آج بوئیز اینڈ گرلز کی بات ہو رہی ہے تو آپ سف گرل لکھتے ہو اندر سے پورا بندہ ہو جیسے آپ کہتے ہو تو کس کی سائٹ لوگ ہے آج آپ اہاں ایسے یہ تو سوچنے کی بات ہے تو کس کی سائٹ لوگ ہے اہاں تو خریک ہے نا ایک ڹو گرلز کی سائٹ لوگ ہاں دو گرلز ہے نا تو پھر تین یاکنین ہیں خود پہ یاکنین ہے وہ جب سب سے صورت پر خود پہ یاکنین ہے ان کو کامل کر رہا ہوں خود پہ یاکنین ہے نہیں صاحب میں نے بھی شامل کرو کھوڑی اچھاอپس میں ریال کے پہلوں سے پہلوں سے پہلوں میں انا لڑکی زیادہ فلیٹ کرتے ہیں کے لیٹیکہ بیرہ بہت کم 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 زہیر لڑکے بہت کم 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 پیارے کم کنو antagonی سیاہ میں بہت کم کم کپ کر کے لڑکےں مٹی کا چل 까 stor اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں چاہا جاؤں گا سمپل اسی چیز کی جنگ ہے آپ اس کو فلرٹ کر لیں کیا کہ لیں اچھا آپ کے ساتھ کبھی کسی لڑکی نے فلرٹ کیا میرے ساتھ میرے ساتھ مارے بڑا نہیں مارنے میں فلرٹ کرنے میں بڑا دفنگ ہے نہیں کوئی نہیں فلرٹ کیسے کوئی فلرٹ نہیں کیا اچھا کسی لڑکی نے بھارے ساتھ فلرٹ نہیں کیا نہیں فلرٹ اس لئے نہیں کیا کیونکہ موڈی ہوں ہاں کبھی رسپونس دیا تو دے دیا بڑنا نہیں نہیں وہ موڈی ایسے ہی ہوتا ہے موڈی ایسے ہی ہوتا ہے موڈی ایسے ہی ہوتا ہے وہ اکثر مجھے کہتے ہیں یہ بہت بہت بورنگ ہے اچھا آپ ندیم بھائی سے پوچھے گا میرے بارے میں تو آپ کو کہیں گا کہ دنیا کا سب سے بہترین آدمی یہ ہستا بھی نہیں اتنا زیادہ ٹھیک ہے بولتا بھی نہیں اتنا اچھا اب یہ تو یہاں پہ بات انہوں نے اس سائٹ پہ لے گئے کہ آج تک کسی لڑکی نے ان کے ساتھ فلرٹ نہیں کیا اس کی ایوڈنس میں آپ سے لوں گی کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کافی زیادہ ماشاء اللہ پوچھیں پوچھیں آپ نے کتنی لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کیا کس نے میں نے ہاں ہاں گل لو اچھی طرح سے کانٹ کر لو اچھی طرح سے رہنا چاہے کوئی نہیں لگتا ہوں ایسا ہوں تو پھر راجہ تو مجھے کہہ رہے تھے سائرہ تمہیں دیکھے بنا مجھے چین نہیں آتا جب تو تمہاری آواز نہ سنو میرے کانوں میں سکون نہیں آتا مو کیا تھا پہر تو یہ تو سچ تھا نا وہ فلرٹ نہیں تھا وہ سچ تھا میں مان لوگ کہ وہ سچ تھا چلو ڈانوں گے لڈانوں گے بلکل لڈکیں زیادہ فلرٹ کرتے ہیں سچ کی بات بتاؤں تو لڈکیں زیادہ کرتے ہیں لڈکیں زیادہ کرتے ہیں یہ دیکھو جہیر تمہاری بائٹی باغی جو سچ ہے اچھا لڈکیاں بھی کبھی کبھی ڈوج کروا جاتے ہیں ڈوج کروا جاتے ہیں اچھا بائی دوئے لڈکوں کو فلرٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے مطلب آپ ایک سٹریم سموتھ ریلیشن میں جا رہے ہیں آپ کو کسی سے پیار ہو گیا یہ چلے پیار تو بہت دور کی بات ہے آپ کو کوئی اچھا لگ رہا ہے آپ نورمل وے میں اس کو بتا دیں ایکسپریس کر دیں فلرٹ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے تمہاری آنکھیں میری نانی سے ملتی ہے تمہاری ہسی میری دادی جیسی ہے ایڈل کی کیونٹیوں کی روس میں آگئی ہے یہ لڑکی ہے یہ لڑکا ہے مطلب ایک ٹریک پہ چل رہے تو اس پہ چلتے رہنا چاہیے اچھا بیسے آپ کے ساتھ فلرٹ جو تھا پہلا فلرٹ وہ کتنی عمر میں ہوا ہے پہلا فلرٹ کتنی عمر میں ہوا ہے پہلا فلرٹ کتنی عمر میں ہوا ہے دیکھیں یہ آپ کا اپنا شو ہے ہم بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کتنے فلرٹ کیا ہمارے ساتھ کتنے فلرٹ ہوئے تو پہلا فلرٹ آپ نے کتنی عمر میں کیا ہوا تو نہیں آپ میرے ہیں میں میرے ہیں اچھا تو جو آپ کی وائف ہے وہ آپ کی پسند سے گھر والوں کی پسند سے شادی کے بعد کبھی تو کہا ہوگا کہ بی 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 تو بہت اچھی لگ رہی ہو یہ کپڑا تم پر بہت جچ رہا ہے تو وہ آپ نے صرف ان کا دل لکھنے کے لئے تو وہ فلرٹ ہوئے فلرٹ ہوئے فلرٹ ہوا اپنا کپڑا خوبصورت اس بات پر بندہ فلرٹ بلک کر دیا اچھا مجھے ایک عجیب سی بات ہے سوچنے والی بات کہ جو لڑکیاں سب سے خوبصورت تیاری کرتی ہیں وہ کس کے لئے کرتی ہیں اپنے لئے کرتے ہیں اپنے لئے کرتے ہیں اپنے لئے کرتے ہیں اور وہ کپڑا خوبصورت ہو جائے کہ کوئی لڑکی تیار ہوئی ہو آئینہ کمرے میں ہو وہ نکال کر اس کو بند کر دیا جاتے ہیں پاگل ہو جائے گا تکریوں بارے گی میرا یہ ماننا ہے کہ سراحے جانا ہر کسی کو اچھا لائے سب سے پہلی بات کہ چاہا جانا چاہا جانا بالکل اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اگر سب خوبصورت ہیں ہر انسان خوبصورت ہیں اللہ کے برائے وہ سب ہی چہریں ہیں بالکل تو جتنے چہریں بھی ہیں ان کی قدر کرنے چاہیے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا نا کہ یہ اس کا کلر اتنا بلاک ہے یا اس کا آپ یقین کریں اس کا بھی کوئی آشک ضرور ہوگا لیلا کی مثال نہیں لیلا مجمیوں سے بیٹھ کے کوئی اسٹوری ہو سکتی ہے بلکل لیلا کادی تھی ساملے کلر میں کشیز زیادہ ہو سکتی ہے کشیز زیادہ ہو سکتی ہے اگر آپ کا کلر ساملہ ہے تو اللہ نے کوئی نہ کوئی اٹریکشن کے لیے آپ کے فیچرز اچھے دے دی ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ دیا ہوتا ہے کہ آپ دنیا سے یونیک لے ہو بہت شاہد و ناظر کوئی ایک ایسا کیس نہیں دیکھا کہ جو انسان کہ کہتے ہیں کہ بڑا بلیک اشو ہے اور یہ ہے اس کے نیر نقش اچھا نہیں ہے اس کا بھی آشک ہوتا ہے کسی نہ کسی کو وہ بھی خوبصورت لگ رہا ہے اللہ پاک میں کوئی نہ کوئی چیز اس میں کوئی پلس دیا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی پلس پوائنٹ ضرور ہوتا ہے آپ یہ چیز نوٹس کیجے گا جو انٹلیکچول لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بہت خوبصورت نہیں ہوتا ہے اور یوزیلی جو بہت خوبصورت لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں زیادہ ڈمیز ہوتے ہیں تو اللہ تعالی نے کسی کمی کو کسی نہ کسی طریقے سے پورا ضرور کیا تو میرا خیال ہے کہ یہ سیریس دسکشن کرنے کے میں بلکل موڑ میں نہیں ہوتا ہے تو سائرہ سے ہمیں بتایا ابھی امتاز بی کو بکاتا کہ میں بھی بتاؤں کیا بتانا ہے کہ مجھ سے فلرٹ ہوا یا میں نے فلرٹ ہوا آپ سے کوئی فلرٹ کرنے کی حمد کر ساتا ہے نہیں دیکھو اس نے مانا ہے کہ میں نے رات ہی بولا ہے لیکن وہ خیر اس نے کہا کہ میں فلرٹ نہیں کرنا لیکن میں نے فلرٹ کیا لیکن میرے ساتھ فلرٹ ہوا بہت دفع لیکن وہ دوسری بات ہے کہ مجھے امیرٹ میں جز ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ وہ مجھے فلرٹ کر رہا ہے تو فوری سے میں بول دیتی ہوں کہ بھائی تینکیو سو مت فرد تاکہ اسے پتا لگ جائے کہ پیز نو وکلس تو آپ سے ہمارا کو بھی انم کو بھی یہاں میرے سے شئر مل رہے ہیں کہ میں جس طرح کی بندی ہوں تو میں کوئی خیلطی ہی نہیں کرے آئی بہن بگن تو کوئی مثال کہ آپ سے کوئی خیلط کرنے کی حمد کرنی کی حمد کرتا ہے کیا کبھا کیا کیا کہ کیا ماں کو کچھ ڈال دیتے ہیں یہ اللہ ڈالہ میں ہے اچھا اسی الان طرف پہ شکریہ نمو اچھا اچھل دیکھو اسی شخص کو ایک رہی ہے میری ایک پھرینڈ تھی اس کا فیانسی نے کچھ زیادہ ہی پہتیش میں بھی کی طرف آجاج اب اس کو کول آئی ہے وہ بات زیادہ نہیں کنپسن کریتے تو وہ رو رہ ہے نہیں بچھرا میرے سے بات کرو اور وہ پتہ کہ کہ آب سکر فنا کے ہم سب کچھ سکنا ہے یہ دیکھو یہ کیا گئر ہے اس کا فن منا رہی ہے ایسی لڑکیوں کی طرف سے اور انہوں نے بتایا کہ لڑکی روتے ہیں یا اس طرح کے ایکسپریشنز بنا لیتے ہیں اور آئیز میں بھی گلیس ٹلین یا وہ ٹیوریوں بھی وہ یوز کرتے ہوئے اچھا جی اب لڑکوں کی سائیڈ سے لڑکیاں فلویٹ کرنے کے لیے کیا طریقے اڈاپٹ کرتے ہیں کٹ لگا لیتی ہیں سلیپنگ پر اس کھانے کی دھمکی دیتی ہیں میں خودکشی کروں گا نمبر آف کر دوں گی ایسا کچھ کیا میں سون رہا ہوں نہیں کیا کچھ ہوتا ہے میں سون رہا ہوں روتین لائف میں دیکھتے بھی ہوں گے کوئی فرینز بھی شیئر کرتے ہوں گے کہ یاد دیکھو ایسا ہوا جا سا ہوا تو کیا آپ اپس آب آبزرویشن ہے ہاں بالکل کر لیتی ہیں سوسائیڈ کر لیتی ہیں لڑکی سوسائیڈ کر لیتی ہیں اس لیے میں بتاتا ہوں کیونکہ فیار سے بولا کرتے ہیں اس لئے کیونکہ وہ دھوکہ پرداشت نہیں کر سکتے ہیں چھوٹے دل سنسٹی ہوتے ہیں اور فترتن مرد دھوکہ دے جاتا ہے لڑکی دے جاتا ہے لڑکی جو ہے جو نوملی دیکھا ہے وہ بہادر ہوتا ہے بہت بہادر ہوتا ہے بلکل سٹیپ جو کبھی بھی آپ ہسٹی اٹھا کے دیکھیں لڑکی نہیں اٹھایا ہے لڑکی نہیں اٹھایا بلکل یہ بات سچ ہے میں فین ہوئی ایک یہ سچ ہے کیونکہ وہ نا اسے محبت ہو جائے اول تو ہوتی نہیں اور اگر ہو جائے تو اسے ہو ہی جاتی ہے پھر وہ اس کے اند تک جاتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ ہے اور سب سے بڑی بات ہے وہ ہرد ہوتی ہے کہ جب اس کو بلاف کیا جاتا ہے سوسائیڈ کر لیتے ہیں اور کچھ اگر سوسائیڈ نہیں بھی کرتے ہیں کچھ اٹھ لگا لیا یا سلیپنگ پلز کھا لیا یا پھر ایسی ہو جاتی ہے کہ کبھی کسی پہ یقین نہیں کرتے ہیں ہر مرد کو اسی پر سیکٹر میں لیتے ہیں بسیکلی سیکٹر ہو جاتی ہے اچھا یہاں سے ایک بڑی خوبصورت انہوں نے مجھے پوائنٹ دیا کہ ہمیشہ لڑکی سٹیپ لے جاتی ہے یا ایون نائنٹی پرسنٹ کیسے میں لڑکی ہی سٹیپ لے جاتی ہے اس کی ریزن آپ دیکھیں ریشیسٹری میں کبھی آپ نے سنایا کہ لڑکا گھر سے بھاگیا نہیں ہمیشہ لڑکی بھاگتے ہیں ان کے ہسٹری میں ہوتا ہے کہ لڑکی گھر سے بھاگی پڑا بندے کے ساتھ اس کی وجہ لڑکی ہموشنل بھی ہوتی ہے اور لڑکی بہادر بھی ہوتی ہے اور اس میں اتنی انکرش ہوتی ہے کہ میں یہ سٹیپ کر سکو اور کر جاتی ہے لڑکا گھبراتا رہا تھا لڑکا پھر وہ جب اس کو لڑکے کو باہر 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 نوب کرتی ہے پھر وہ بچارہ گھبرا کے کچھ نہ کچھ 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 رانچہ میں میں راجہ بھی اتنے بڑے گھر سے اور اس کے گھر میں جا کے اس کی بہنسد ہو رہا ہے اس کو خلاب لائرہا ہے تو آج جب ایک میل ایک ریلیشن میں سٹرونگ ہوتا ہے تو وہ بہت کچھ کر جاتا ہے پتہ کیا بات ہے لیکن بہت کم آپ بات کر رہی ہیں سچی مچی والے رانچے کی آپ بات کر رہی ہیں سچی مچی والے مجنوں کی یہ اب چوری والے رانچے کی بات کر رہے ہیں اس نے آج جائے بات کر رہے ہیں تو وہ تو پھر لڑکیاں بھی ایسے فلٹ کرنے والے بہت آگئے ہیں اچھے چونکہ ہم مستری کو بار بار ریوائیف کر رہے ہیں اور اس کو ہم کوٹ کر رہے ہیں کہ عورت جو ہے وہ بہت وفادار ہوتی ہے اسٹیپ لیتی ہے لیکن ایک سینگ ہے کہ ان فیڈلیٹی دائے نمیز ومن کہ بے وفائی ہی تمہارا دوسرا نام عورت ہے کیونکہ تمہیں کافی شوق ہے تو پھر یہ کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی انگلیش کی بڑی مشہور کوٹیشن ہے بلکل اس نے یا تو اس کے ساتھ ایسا بیچارے کے ساتھ کچھ ہوا کہ اس نے تمام عورتوں کے اوپر یہ ایک ٹیگ لگا دیا کہ ان فیڈلیٹی دائے نمیز ومن نہیں مرد اور عورت جو ہے نا وہ دونوں ایکوال ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بھی روٹی کھاتی یہ بھی روٹی کھاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بھی دعا کھیں اس کی بھی ایک نال ہے سارا یہ ٹوٹل بسیکلی بلے ایک ہی چیز سے بلے ایک ہی ہیں مطلعہ اس کے اندر جتنے انسر ہیں آگ مٹی ہوا پانے وہ سارا ایسی کے اندر ہیں یہ نیچر پہ کریٹ ہوا ہوا ہے اب یہ کہنا کہ لڑکی وہ بے وفا ہو گئی وہ عورت میں زیادہ ہے مرگ کے عورت میں زیادہ ہے میں بتاتا ہوں یہ نیچر پہ دون افیکٹ کرتے ہیں جہاں بھی کوئی ہرٹ ہوا ہے کچھ حالات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو نہ چاہتے ہوئے وہ ڈیسیزن جو ہے وہ لینا پڑتا ہے اور میری خیال میں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت جو ہوتی ہے وہ ایکسٹریم پہ زیادہ چلی جاتی ہے اور جب ایک آدمی ہوتا ہے وہ کچھ سوچتا ہے کہ ہمیں آگے سٹیپ کیا کرنا ہوگا یا کیونکہ اس نے ایک گھر بھی چلانا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اگر میں شادی کروں گا اس سے کہ میں آگے کیا کرنا ہوگا کہ زہیر تم نہ آئے تو رویل کے باہر دھرنا ہوگا تو یہ ایکسٹریمیزم تھا لیکن اب ہم آگے ہیں اب جینا مرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ایک جبردرست سانگ ہوگا تو جناب کس خوبصورت سانگ سے ہم سٹارٹ لے لیں میں ایک ہمرا ٹریک چس کا چس کا کھانے پینے کا آؤٹنگ کا وہ ایک ہے اپنا اس کی مجھے آپ کو ساتھا اسلام بھی تو ٹریک بھی پلے کرتے ہیں چس کا پہ گیا یارانو ہائے نے تیری فوٹو ویکھنڈا فوٹو ویکھنڈا تو پھر آپ فوٹو پاکٹ میں نہیں رکھتے فوٹو میں پاکٹ میں نہیں رکھتا والیت میں نہیں والیت میں جو اپری یوٹ میں تینٹ شراب ہے فیس بک پہ فکس کچھ اور ہوتا ہے ٹریک بھی وہ اس ٹریک کو گانے کو میں نے خود ہی اپنا لکھا ہے اور یہ آج کل کا جو ایک فیس بک دیڈی کے کس کو کریں گے یہ سیاسی بیان نہ دیدے گا زہیر کی طرح سے کہ میرے تمام پیارے سننے والوں چاہنے والوں اور دیکھنے والوں کے لئے دیڈی کے بھی اپنے آپ کو خود ہی کروں چس کا چلے یہ ہے چس کا چاہتہ دل دیوانا ہو گیا تیرے چھوٹے کھنگا نیچس کا پہ گیا یارانو ہائن تیری پوٹو بے کھنگا نیچس کا پہ گیا یارانو ہائن تیری پوٹو بے کھنگا انٹرنیٹ تے گلہ کر دی سامنے کیوں نہیں ہوں دی جے اکھانس کا اتے آجا اس گلتوں کب رہاں دی انٹرنیٹ تے گلہ کر دی سامنے کیوں نہیں ہوں دی جے اکھانس کا اتے آجا اس گلتوں کب رہاں دی دل تا کرتا ہر بیڑے تنوں بے کھنشے کرتا نیچس کا نیچس کا پہ گیا یارانو ہائن تیری پوٹو بے کھنگا نیچس کا پہ گیا یارانو ہائن تیری پوٹو بے کھنگا لاتانو میں تارے گھنزار ایک پل چین نہ یہاں وے جے تائنوں میں فون ملاواں کھنو بے کھنگ تے جاوے راتانو میں تارے گھنزار ایک پل چین نہ یہاں وے جے تائنوں میں فون ملاواں کھنو بے کھنگ تے جاوے چارن دائے تشک دیا تے پانبڑ سے کھنگا نیچس کا نیچس کا پہ گیا یارانو ہائن تیری پوٹو بے کھنگا نیچس کا پہ گیا یارانو ہائن تیری پوٹو بے کھنگا موسیقی میرے دل نو روگی کی تک تیرے تکیاں نہڑا جے توں میں نو مل جامے میں بھور کی رب تو لہڑا موسیقی میرے دل نو روگی کی تک تیرے تکیاں نہڑا جے توں میں نو مل جامے میں بھور کی رب تو لہڑا جی کردائے رب سوئے نوں مطھا ٹے کھنگا نیچس کا نیچس کا پہ گیا یارانو ہائن تیری پوٹو بے کھنگا نیچس کا پہ گیا یارانو موسیقی اللہ ورمہ موسیقی 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 سلام سے قومت کرک وہ دارت میں پر بھی طفل ٹائم مجھے لطفل ٹائم مجھے لئے لپس مجھے تو ایرے میں بھی روی تو چینئے مجھے آپ پوچھتے ہیں نیرے والای کیسے جو مرک شکا ہیں آمد ہوا کیسے جو خود ہوا دارت بہت سکو چلی کو وقت شکا ہے شکا ہے بہت مزایا اچھا جی بات ہم کر رہے تھے فلرٹ کے حوالے سے کون سے اسے بہت ہو گیا تھا میرے کیا نہیں نہیں آج پورا ٹوپی کی ہی چلے گا آر ٹوپی کی ہی چلے گا اچھا ایسا طریقہ ہے جس سے فلرٹ کو کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے لڑکوں کو سمجھنا چاہیے اس چیز کو کہ نہیں فلرٹ کرنا چاہیے جس سے مجھے اچھا جا سکتا ہے جیس سے ایک دم سے ہائپر ہوگا گے کہ باند دینا چاہیے ہاں میں ہوتی یہ سمجھی تھی میں آنم سے یہ ایک سبکت کر رہی تھی کہ بڑا کوئی دھما کے داسا جواب آئے گا ہاں نلڑکوں کو سمجھ جانا چاہیے یہ نہیں کرنی چاہیے ہرکتے نہیں کرنی چاہیے کیوں لڑکوں کی جندگی خراب کرتے ہیں بچاری رونے پہ یک دفا تو کر لیتی لیکن پوری لائف خود روتے ہیں پھر ایک دفاع رونے پر یقین کر لیتی ہیں اور پر پوری life very bad experience Zaheer آپ کیا کہیں گے اس پر میں تو بالکل سمپل میں تو بتا رہا ہوں کیا؟ word ہی نہیں ہے عورت ہوتی ہے صرف ناظک words وہ ہم پیدا کرتے ہیں عورت ہوتی ہے صرف ناظک اس کی جتنی قدر کی جائے اس کو جتنا سمبھال کے رکھا جائے میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ best ہے ہمارے معاشرے میں ہم رہتے ہیں مردوں کا ایک سسٹم ہوتا ہے ایک اناپرستی ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے کہ میں مرد ہوں بلکل بلکل مطلب جو ہمارے لیسن ہے اسلام کا بھی میں اس کو بھی انڈیوب دروں گا وہ عورت کی عزت اور عورت کی رسپیکٹ کے بارے میں بہت زیادہ لکھا ہے بلکل بلکل ایسی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یورپ میں جتنی بھی بریٹش یا جتنی بھی گھورے ہیں وہ جتنی گھوریاں ہیں وہ جو اسلام سے متاثر کیوں ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ چار دیواری دیتے ہیں بلکل بلکل ایسی ہے اور عورت کی عزت تحفظ اور آپ بیٹھے ہیں اپنی اپنی سنبھال کے اپنے آپ کو اور وہ آپ کا حزبن جو ہے وہ آپ کو کھما کے دیتا ہے وہ آپ کا اخراجات آپ کے نان و نفقہ کا ذمہ وارت ہے ٹھیک ہے آپ کا کفیل ہوتا ہے مکمل طور پر بلکل ٹھیک اور اور سم ٹائمز میں تو اکثر میرے دوست میں ہوتے ہیں وہ میرا مزارگ اڑاتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار نہیں ہم میں نے آپ کو پہلے بات کی تھی کہ یہ دو وجود ہیں دو وجود ہیں جو ایک ہی انسر سے بنے ہوئے ہیں وہ جیسے تھکتا ہے وہ بھی تھک جاتی ہے وہ جیسے چلتا ہے وہ بھی چلتی ہے وہ بھی چلتی ہے وہ بھی چلتی ہے وہ دونوں جب وہ گرتے ہیں تو اگر ایک کڑے چلا یہ میری لطان لطبا ہوں صحیح کی تنی ہاتھ ہوتے ہیں بلکل 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 تو وہ بھی چلتی ہے کہ گرتے ہیں سب سے بڑا اللہ لیکن اگر ہر مرد یہ بات سوچے تو کوئی ٹینشن نہیں رہا آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ صرف عورت ہی مظلوم ہے کئی بھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مرد ہے وہ کمانی گیا ہے اس کے بوزنے سے بہت ڈانٹا ہے وہ دپریشن میں آتے ہیں اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے ڈڈپولنگ ہو رہا ہے میں ایک سلیبرٹی کا انٹرویو پڑھی تھی میں نام نہیں لوں گی ان کا ان سے سوال ہی ہوا کہ جی فلرٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اب ان کا جواب یہ تھا کہ فلرٹ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے کنڈیشن اس کے کسی کا دل نہ دکھے میرا سوال ہی ہے کہ ایسے کیسے پوسیبل ہے کہ آپ کسی کے ساتھ فلرٹ بھی کریں اور بعد میں جب اس کا پردہ فاش ہو جائے تو دل بھی نہ دکھے تو پتا چلے کہ وہ بھی فلرٹ ہی کر رہا تھا ہاں ہاں اس کے لیے نا وہ کوئی ایسا مجھا ہوا کہتا ہے لَوْغُرُو لَوْغُرُو یہ تو لَوْغُرُو کی ضرورت پڑھی نہیں اس پر تو ایسے میں کنسیڈر کری تھی کہ آپ لَوْغُرُو ہیں اور اپنی آپ مجھ سے حل چاہتے ہیں ہاں حل چاہتے ہیں حل چاہتی ہوں میں آپ سے حل چاہتے ہیں تو ایسا ہے کہ مجھے فلرٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اچھا یہ تو بڑا مزی کی بات ہے اور اس کے بعد ہم پھر ہم جج کریں گے مطلب میں اور ہممہ کے کس نے زیادہ اچھا فلرٹ کیا ہے چلے ہی کریں سب سے پہلے آپ آپ کو فلرٹ کرنا ہے آپ یہ سپوس کر لیں کہ یہ زہیر لڑکی ہے میں ستاکتے ہیں کیونکہ ابھی جو وہ چسکا موغم ہے وہ سارے اشارت بھاری طرف ہو رہا تھے وہ بھی دھوکہ دے رہا تھا اشارہ وہ نشانہ کہیں اور تھا ایشارہ کہیں اور تھا تو سر نہیں ایسے کر لیتے کہ فلوٹ کر کے دیکھ لیں تو اپس ایسے کریں سارے کے ساتھ کریں میں بھی کوشش کروں گا مطلب تم درہا پھر آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے میں آپ کو فلرٹ نہیں کر سکتا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے اچھے سہین کے ساتھ فلرٹ کرنے ہیں نہیں سہین کے ساتھ نہیں کر سکتا میں نے اپنی لائف میں کسی کے ساتھ فلرٹ کیا نہیں یہی تو فلرٹ ہے کہ کسی کے ساتھ کیا ہی نہیں یہ ساتھ کیا نہیں بہت سی چیزیں کوئی سن راہا ہوگا کوئی سن راہا ہوگا میں اس لئے کہہ رہا ہوگا کوئی سن بھی رہا ہوگا سمجھ کے ساتھ کیا اسے یہاں بہت ساتھ کیا شکریہ آپ بہت اچھی ہیں آپ بہت اچھی ہیں یہ ضرور کہنا آپ بہت اچھ ہیں آپ بہت اچھے ہیں آپ بہت اچھے ہیں محبت سے بہت محبت ہے اور میں آپ کو فلرٹ نہیں کر رہا یہ تو پروف ہو گیا کہ انتہائی شریفات ہو گیا سیریسی تمہارا سایا ذرا بھی نہیں پڑا ہے یہ فلرٹ نہیں آپ کو اسی محفل میں سے ایک مہا گروہ میں نگال کر دکھاؤں گا یہ فلرٹ بالکل ہے آپ دیکھیں گا سایرا آپ کو دیکھیں گے میں بھی کروں گی میں بھی کروں گی اب تمہاری بہری ہے چوز تم خط کر لو کہ تم نے دیکھیں ہم جنٹس آگیا پھر آپ کی باری پھر میری بات پککا فلرٹ کس کا ساتھ ہے میرے ساتھ تمہیں سکتے ہیں زہین مجھے بہت اچھے میں آج ایک بات سوچ رہی تھی کہ اگر تم میری لائف میں نہ ہوتے تو میری لائف اتنی رنگین نہ ہوتی میں کس کے لئے سچتی کس کے لئے سورتی کس کے خواب دیکھتی مجھے لائف بلکل پیمائن ہی ہو جاتی ہے ابھی میری تیاری یہ دھوری رہتی ہے جب تو تم مجھے سراتے ہیں جب تم مجھے دیکھتے ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں حسین ہوتی ہوں بہت خوبصو رہی تھی باپس آجو فلرٹ کم کیا بات ہے لینجی لسنرٹ اور خواتنو حضرات پکی فلرٹ ہی ہے مجھے مجھے فلرٹ ہوں گے خواتنو حرہ کس کے ساتھ کرو گے آپ کے ساتھ اور کس کے ساتھ کرو گے مجھے صحرہ مجھے میں بہت خوبصورت ہم مجھے 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 صحرہ مجھے تمہارے بار جو آپ کو بہت خوبصورت تمہارے آنکھیں نے انا رج Är کار کرنے اور باقت ہوں سطح لے انا رождения صغر میں سچ چرا اگر هنا ہم سانس سا تس و شکرا نمو سعیر ت foul سمین جاتا کبھی نہیں کہتی تو فعلت تہ prostہ ہے مجھے تب نمو بن جاتا ہوں م Sovietیں تعیف اب کبھی کبھی میجے بہت اچھے لگتے ہیں اب ہلا کم pillars بس 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 ہو گیا ہو گیا اسی نا بول میں نہیں کر جاتی ہما کری دیا ہما انم کے ساتھ یہ میرے ساتھ میرے ساتھ کو میرے ساتھ کو اور سب چوب کر سننے کے پلیز ٹھیک ہے سائرہ آج آپ کا ڈرس بہت ہی کیوٹ لگ رہے ہیں اب بہت کیوٹ لگ رہے ہیں تینکیو انترہ آپ دیلی کیوٹ لگ رہے ہیں اور ما شا اللہ ما شا اللہ آپ کے پہل کتے پیارے ہیں اوہ مائی گوٹ میں فیدا ہو گیا اوکے 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 یہ تو جالسی ہوئی ہے جالسی ہوئی ہے اب یہ بات کہنے میں دوبارہ ترائی کرنے یہ تو میں کر جو گیا اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ یہ بات پروف ہوگی کہ سارے لوگ بہت شرید ہیں جو بگڑے ہوئے اچھا جی کوئی ایک ایسا انسیدن ہماری سراؤنڈنگز میں سے آپ کے بھی فرنڈ ہیں آپ کے بھی اور میرے بھی جن کے ساتھ کوئی ایکسٹریم لیول کا فلرٹ ہوا ہو ان اے بیٹ سنس اور وہ فلرٹ خدا خواستہ ان کے لئے بہت زیادہ ہرڈل کر گیا ہو ان کی لائف کی کوئی ٹرائجیڈی بن گیا ہو شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ جو ہمارے ویورز ہیں وہ لینڈ کر سکیں اس جیسے نام نہیں لوں گا تو میرے کس پہلا جو کہتے ہیں کہ لڑ کے فلرٹ ہوتے ہیں وہ کسی سے بہت محبت کرتا تھا شریف محبت کرتا تھا بہت ساتھ ڈیپ چاہ چکتا تو معاملہ یہ ہوا کہ ان کو رشتہ نہ ملا تو آپ کو بتایا جیسے برادیوں کے چکر ہوتے ہیں وہ اتنا ڈسٹرب ہوا اتنا ڈسٹرب ہوا تھرڈ ڈیئر میں میرے ساتھ پڑتا تھا تو بہت اچھا بڑا بڑا قریبی دوست تھا اور بہت اچھا تھا وہ گھر کے اب اس کے فیملی گھر پہ نہیں تھی وہ پر گیا اس نے اپنے والد کا پسٹل اٹھا اوہ مرگے اور سوچتے ہیں کہ اب بعد میں اس لڑکی کی شادی ہو گئی صافتر اس نے اس کا غم تو اس کو رہا ہوگا لیکن کسی کیلئے کوئی نہ مرتا تھوڑی بالکل اسی ہے تو چلتی رہتی یہ نہیں کرنا چاہئے اس لڑکی کی مجبوری اس کی فیملی کے ای وجہ سے اس کو شادی کرنے پڑے اگر اس کی امی ابو میں سے کوئی خود کو کچھ کر لیتی تو اگر اس کی ماما کچھ کر لیتی تو ابھی تو چلو اس نے کیا لیکن اگر اسے پتا تھا گھر میں ایسی situations ہیں تو پہلی نہیں اسے بڑھنے دیتی یہ ہمارے بانس میں نہیں ہوتا میرے خیال میں اگر کسی کو اتنے اکسٹریم ٹک لے تو پھر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے کسی کو اتنا آگی نہیں بڑھنے دینا چاہیے کہ اس نے اکسٹریم ٹک لے اور زہیر رہے ہیں ججمن کے جج کر رہا ہی نہیں میں کچھ اور جج کر رہا تھا اچھو شہر جج کر رہا تھا اچھو شہر جج کر رہا تھا اچھو شہر جب آپ نے چکے ماشاءاللہ اکرس دا بورڈر بھی آپ پر فارم آپ نے کیا اور انفیکٹ ابھی کر بھی رہے ہیں پاکستان اور وہاں کے کلچر میں زیادہ فرط نہیں 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 کیونکہ پہلے بڑھے صغیر تھا بعد میں پاکستان اور ہندوستان وہاں بھی بھی کیا ایسی طریقے سے یہ فلٹ اور اسی طرح سے جھوٹ اور محبت کی جھوٹی محبت کے قصے اور اس طرح کی تمام چیزیں انسان ہے اور یہ پارٹ آف لائف ہے اور یہ ہر جگہ ہر دھرتی پہ اکروس بورڈر یورپ امریکہ کہیں بھی آپ چلے جائیں کیونکہ جب میل فیمائی کائنات میں ہیں یہ چیزیں چلتی رہتے ہیں اور میں جو اپنے ایکسپیرینس سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی کو فلٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے اگر فلٹ کیا ہے اور وہ کسی ایکسٹریم تک پہنچ گیا ہے زندگی اس کے فیملی بہت سارے لوگ ڈسراب ہو جاتے ہیں اس میں یہ کہ نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اچھا چھوٹا سا اگر ہم ایک critical analysis کریں تو کون سی ایسی اے جس میں ہم فلٹ زادہ کرتے ہیں اس کو ہوتا ہے اس کو بہت سا بہت سا رہتے ہیں میچور ہوتا ہے مرد کبھی میچور نہیں ہوتا اس مامنے میں تو کبھی بھی میچور نہیں ہوتا اچھلی ہوتا ہی ہے کہ بہت کوئی بڑی بات آنے والی ہے بہت وزنی بات آنے والی ہے بہت ہوتا ہے کہ کوئی بھی اینا کوئی بچہ ہے وہ جب 9th class جاتا ہے کچھ بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں کچھ بچے بڑے چالاگ ہوتے ہیں کچھ بچے بڑے چالاگ ہوتے ہیں تو وہ ان کو دیکھ کے اب ضرور کرتے ہیں جب وہ فرس ٹیر میں جاتے ہیں تو فرس ٹیر کے اندر پھر وہ جب سکول سے بندہ نکلتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم ایک قید خانہ سے باہر آئے ہیں تو جب پر ان کے آتے ہیں تو وہ پھر چیزوں کو observe کرنا شروع کرتے ہیں کہ والز میں لڑکیاں میں جا رہی ہیں لڑکے بھی جا رہے ہیں پھر اس کا تل کرتا ہے کہ میں بھی تھوڑا سا ڈشن کروں وہ ڈشن چار سال کرتا ہے کسی کے دل توڑتا ہے کہیں اپنے توڑواتا ہے توڑواتا ہے بلکل ٹھیک ہے تو جب اس کا یہ مہارا اپنا اپنا گیجوشن اس کی کمپلیٹ ہوتی ہے پھر ایم میں جب وہ ماسٹرز کی لیول پر جب آتے ہیں لڑکا اور لڑکی پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے کتنوں کو بیوقوف بنے اور کتنوں نے ہمیں بنایا پھر وہ بڑا سوی سمجھ کے تورا سوڑا سا ڈشن لینا شروع کر دیتے ہیں کبھی کبار وہ بیوقوف بن بھی جاتے ہیں کبھی کبار نہیں بھی بنتے پھر ماسٹر لیول جب وہ کراتے ہیں تو وہ اپنے مجھے دار س وڈشن رکی ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ٹائم ہوئی ایک چھوٹی سی کھتی بیچی فلرٹی سی بریک کا